السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی ہماری کلاس ہے فورتھ سوشل سٹیڈی اور اس میں لیسن نمبر وان سمسٹر ٹو کا لیسن نمبر وان ہے یہ اور ہمارا ٹاپک جو ہے انڈسٹریز ہے تو سب سے پہلے آپ کو میں دکھاؤں گا یہاں پر جو کی اس میں ضروری چیزیں جو ہے انڈسٹری کو سٹ اپ کرنے کے لیے انڈسٹری بنانے کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہے سب سے پہلا چیز جو ہے وہ ہے مشین را میٹیریل، خام مال، پاور یعنی الیکسٹانی بجلی، پیسہ اور ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے ٹرانسپورٹ چاہے ویکلرز ہو، گوڑے ہو یا انسانوں کے ذریعے سے ہو اور لیبر چاہیے سب سے پہلا جو مشینز کس کو کہتے ہیں مشینیری یہاں پر آپ دیکھیں یہ دیکھیں سگریڈ بنانے کی ایک مشین ہے یہاں پر کو آپ دیکھیں گے اگر گوڑ سے تو یہ مشین اس میں سگریڈ بنتے ہیں اسی طرح سے یہ مشینری ہوتی ہیں اس میں بڑے بڑے ٹولز ہوتے ہیں یہ سامان یہ مشینری جو آپ دیکھتے ہیں اس کے ذریعے سے راو میٹیریل کو بڑا بنایا جاتا ہے راو میٹیریل کو کیا کیا جاتا ہے گرنڈ کیا جاتا ہے یعنی پیس کر یا کسی بھی طریقے سے جیسے مشین میں ڈال کے اس سے نیا شیف دیا جاتا ہے تاکہ وہ کوئی پرادکٹ بن جائے یعنی جو چیز ہمیں چاہیے وہ بن سکتا ہے اس کے اندر خام مال ڈالنا پڑتا ہے تو اسی طرح سے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے راو میٹیریل جو ہم ڈالتے ہیں جیسے یہاں پر آپ لکڑی دیکھ سکتے ہیں اس لکڑی کو اگر آپ کیا کریں گے اگر آپ اچھی طرح سے دیکھیں گے یہ لکڑی کا خام مال ہے ٹھیک ہے لاغز جس کو کہتے ہیں ان لاغز کے ذریعے سے اگر آپ دیکھیں گے آپ جب کھیلتے ہیں کرکٹ کھیلیں گے تو کرکٹ کھیلنے کے لئے آپ کے ہاتھ میں ایک بیٹ ہوتا ہے بیٹ چاہے بھی کسی بھی کمپنی کا ہو لیکن اس کے اندر جو لگا ہوتا ہے راو میٹیریل وہ ہے لکڑی ٹھیک ہے یہ لکڑی اس طرح سے اس کا راو میٹیریل آتا ہے اور پھر اس کو بنایا جاتا ہے اسی طرح سے ہم بات کریں گے ماربلس کی ماربل ہمارے پاس آتے ہیں یا وہ جو لڑکیاں لگاتی ہیں وہ نیکلیس تو اس کے اندر موتیاں جو ہوتی ہیں وہ اس طرح کی موتی ہوتے ہیں اور ان موتیوں کے ذریعے سے آپ وہ بنا سکتے ہیں کیونکہ یہ اصلی اس کا پتھر ہوتے ہیں اس طرح سے یہ جو لوکو موشن ہے باقی باقی منرلز ہیں یا دالیں ہیں باقی چیزیں ہیں تو ان کے ذریعے سے چیزیں تیار کی جاتی ہیں رامی ڈیڈیل کے بعد جب ہم دیکھیں گے تیسری چیز جو ہے ضروری چیز وہ ہے پاور بجلی کی بجلی الگ الگ طریقے کی ہوتی ہیں آپ نے دیکھا ہے اس میں ہیڈرو ایڈکسٹ سٹی ہوتی ہے تھرمل ایڈکسٹ سٹی ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں گیس سے بھی بنتے ہیں دیل سے کوئلے سے یا سولر اینرڈی بھی اس وقت ہوتی ہیں یہاں پر جو آپ یہ سولر کا دیکھ رہے ہیں پلیٹ اس کے ذریعے سے بھی پاور جنریٹ ہوتا ہے اور پانی کے ذریعے سے جس کو ہیڈرو ایڈکسٹری کہتے ہیں وہ پانی کے ذریعے سے مل جاتا ہے تو اس کے ذریعے سے مشینیں چلتی ہیں تو اس طرح سے اس چیز کو فانے کے لیے یہ چیزیں سٹ اپ کرنے کے لیے ہمیں فائنالس کی ضرورت پڑے گی پیسوں کی ضرورت پڑے گی اور پیسوں کو پیسوں کی ضرورت پڑتی ہیں تو اس کے ساتھ ہم ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہے گاڑیوں کی ضرورت ہے جہاز ٹرین شیپ یا روڈز کی ضرورت ہے تو یہ سارے ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے کام آتے ہیں تو یہ ٹرانسپورٹ کیا کام کرتا ہے یہ بہت ہی زبردرست کام کرتا ہے ایک فیکٹری کے لیے ایک انڈسٹری کے لیے وہاں پر راو میٹریل لاتا ہے اور اور راو میٹریل کے بعد جب وہ میشین کے ذریعے اسے اچھی شیپ دے کر پرادکٹ بنائے جاتے ہیں تو شہر کے یا کنٹری کے الگ الگ حصوں میں پہنچانے کے لیے ٹرانسپورٹ کی ضرورت پڑتی ہیں تو یہ ٹرانسپورٹ بھی اس کا ایسنشل ایلیمنٹ ہے تو اسی کے ساتھ ساتھ لیبر ہے لیبر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر فیکٹری کے اندر چاول تیار ہو چکا ہے چاول کے چھل کے اتارے گئے ہیں آپ چاول کی بوریاں یہاں پر لگانے کے لیے اس میں لیبر کی ضرورت ہے اسی طرح مکانات آپ دیکھتے ہیں یہاں پر سلیب ڈالنا ہے لوہے کو باندھنے کے لیے انجینئرز کی ضرورت ہے اس میں لیبر کی ضرورت پڑتی ہے اسی طرح مشینوں کو چلانے کے لیے لیبر کی ضرورت پڑتی ہے راو میٹریل ڈالنے کے لیے پرادکٹس کو پھر آگے لے جانے کے لیے سیل کے لیے تو یہ فیکٹری کے ججھ ہوتے ہیں تو اب ہم چلیں گے اگلے اور جو ہے ڈیفرنٹ کٹیگریز آف انڈسٹریز ڈیفرنٹ کٹیگریز آف انڈسٹریز کے اندر ایگرو بیزر انڈسٹری آتی ہے یا میٹریل بیزر مینرل بیزر انڈسٹری ہے یا فورسٹ بیزر انڈسٹری ہے ان تین کو کیا ہے میں آپ کو آگے بتاؤں گا پہلے ہم ان چھے چیزوں کو دیکھیں گے یہاں پر لارڈ سکیل انڈسٹری ہے سمال سکیل اور کٹیگز انڈسٹری ہے تو کیا ہوتا ہے یہ چیزیں آگے ہم اس کی ڈسکس کریں گے سب سے پہلا ہم ڈسکس کرنا چاہیں گے ایگرو بیزر انڈسٹری کی ایگرو بیزر انڈسٹری یہاں پر آپ دیکھیں گے تو کیا ہے یہ ایگرو بیزر انڈسٹری کہیں گے جس انڈسٹری کے اندر اگری کلچر کے یعنی ہمارے زمین سے آیا ہوئے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ شالی ہے یہ دہائیں ہیں اس کو کاٹا جا رہا ہے اس کو کاٹنے کے بعد اسے مشینوں میں فیکٹری میں پہنچا جاتا ہے ایسی طرح سے ہمارے پاس کچھ جڑی بوٹیا ہے یا سبزیاں ہیں بہت سارے چیزیں ہمارے کھیتوں سے نکلتے ہیں جیسے روئی نکلتی ہے کھیتوں سے تو اسے کہتے ہیں اگرو بیزر انڈسٹری کیونکہ یہ اگری کلچر سے ریلیٹڈ ہے اس میں اگری کلچر کرنا پڑتا ہے پہلے ہمیں زمیداری کرنی پڑتی ہے اس کے ہارویسٹن کے بعد وہاں سے جو جیسے گنے نکلتے ہیں گنے نکلنے سے کیا ہوتا ہے شوگر کینز جس کو کہتے ہیں اس کو لاکر فیکٹری میں لائے جاتا ہے انڈسٹری میں لائے جاتا ہے وہاں پر ہمیں شوگر تیار ہو جاتا ہے تو یہ ہیں اگرو بیزر انڈسٹری جہاں پر اگری کلچر سے جو بھی کھام مال ہوتا ہے وہ استعمال ہوتا ہے اس کو اگری بیرٹ کہتے ہیں اسی طرح سے مینرل بیزر کس کو کہیں گے مینرلز ہمارے مینرل بیزر جو ہے مینرلز جس میں لگتے ہیں جیسے پتھر ہے اور ہمارے ماربلز بنتے ہیں یا سیمٹ بنتا ہے تو اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ مینرل بیزر انڈسٹری میں بنتے ہیں کیونکہ وہ مینرلز سے بن جاتے ہیں اسی طرح سے فارسٹ بیزر فارسٹ بیزر جو ہے فارسٹ سے لائے گئے لاغز ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میٹیریل ہے راو میٹیریل کہاں کا فارسٹ سے نکلا ہوا تو اس میں بہت سارے جیسے پلائی ورڈ بنتا ہے یہ ہمارے کھڑکیاں دروازے وغیرہ جو بھی بنتے ہیں یا چھت بنتے ہیں تو یہ فارسٹ بیزر انڈسٹری سے نکلتے ہیں جیسے بیٹھ ہے پلائی وغیرہ یہ سارا اس لئے ان کو کہہ جاتا ہے کہ فارسٹ بیزر انڈسٹری آگے ہم چلتے ہیں لاغ سکیل انڈسٹری کی طرح لاغ سکیل انڈسٹری کہتے ہیں جس میں بہت بڑی بڑی مشینیں لگائے جاتے ہیں بہت سارا لینڈ ضرورت پڑتا ہے اور وہاں پر بہت سارے لیبرز لگتے ہیں فائنانشلی بھی اس میں زیادہ پیسے لگتے ہیں اور مینجرز ہوتے ہیں انجینرز ہوتے ہیں سائنٹسٹز ہوتے ہیں تو یہ بہت بڑی inڈسٹری کہلاتی ہیں اس کو کہتے ہیں لاغ سکیل انڈسٹری جس میں آئرن یعنی آئرن سٹیل پلانٹس ہوتے ہیں یا ہم کہیں گے کارٹن ٹیکسٹائل انڈسٹری جو بڑی بڑی انڈسٹری ہمارے ہندوستان میں بھی ہیں تو اس کو کہتے ہیں لاغ سکیل انڈسٹری اور اس کے ساتھ ہمارا جو ہے سمال سکیل انڈسٹری سمال سکیل انڈسٹری میں جیسے فرض کرتے ہیں کچھ کپڑے بنائے جاتے ہیں چھوڑی طرقے سے سلک وغیرہ یا ہم کانگڑیاں بناتے ہیں یا برتن وغیرہ پلاسٹک چھوڑی چھوڑے اس میں چھوڑی مشینیں لگتی ہیں جیسے گرنڈنگ ہیں یہاں پر میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ گرنڈنگ مشین ہے کہ اس میں سے چلی وغیرہ کو پیس کر لوگوں تک پہنچائے جاتا ہے اس میں کم ایمپل آئے یعنی کم لوگ لگتے ہیں اور چھوڑی چھوڑی مشین لگتی ہیں تو یہ سمال سکیل انڈسٹری میں آتا ہے اسی طرح سے ہمارے پاس کارٹیج انڈسٹری کارٹیج انڈسٹری سنگل پرسن یہ گھروں میں بنایا جاتا ہے گھروں میں ایسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر برتن بنانے کے کام ہے یا پلاسٹک بنانے کا کام ہے یا ساریاں بنانے کا کام ہے الگ الگ طریقے کی کام آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یا ہم مشینیں چلاتے ہیں گھروں میں کیا کرتے ہیں کہ درزی کا کام یہ یا وہ جو ارچ وارمز کو پالنے کا کام یہ سارے کٹیج انڈسٹری میں آتا ہے اسی طرح سے سم ایمپورٹنٹ انڈسٹری کے بارے میں ہم بات کریں گے جیسے ایمپورٹنٹ انڈسٹری ہے کارٹن کیونکہ روٹی کپڑا اور مکان آپ جانیں گے کہ یہ ایسنشل چیزیں ہیں اور اس سے جو بھی کام ہوتا ہے وہ ایمپورٹنٹ ہوتا ہے چاہے کپڑا بنانے کا ہو یا کھانے پینے کے چیزیں مہیاں کرنے والی انڈسٹری ہو یا ہمارے مکان بنانے کی جو مکان میں جو میٹیریل لگتا ہے وہ انڈسٹری ہو وہ ایمپورٹنٹ انڈسٹری ہے کیونکہ یہ ایسنشل ہمارے لیے ہے بنیادی چیز ہے تو اسی طرح سے آئرن اور پلانٹس سٹیل پلانٹس جو ہے سٹیل یہاں پر آئرن نکلتا ہے یہ ہمارے مکانوں میں یوز ہوتا ہے یا مشینز میں یا گاڑیوں میں تو اس لیے اس کو ایمپورٹنٹ انڈسٹری کہا جائے گا اس طرح سے آٹوموبائل آپ دیکھیں آٹوموبائل میں ہماری گاڑیاں ہیں ہم دور دور جاتے ہیں جہاز جہاں بنتے ہیں شپ بنتے ہیں تو یہ آٹومیٹل انڈسٹری آٹوموبائل انڈسٹری جو ہے اس میں گاڑیاں بنائی جاتی ہیں اس طرح سے شپ بیلڈنگ انڈسٹری شپ بیلڈنگ انڈسٹری ہمارے انڈسٹری میں ہمارے انڈیا میں فل فلیجر ہو گئی تو اس لیے میں نے پہلے بھی بتایا تھا ایک اور ویڈیو میں نے اسی ٹاپک کے اوپر میں نے بات کی لیکن اس میں انگلیش میں بات کرتے ہوئے کہیں لوگوں نے کامیٹ کیے کہ یہ والا جو ہے میں سمجھ نہیں آیا اس لیے مجھے اردو میں بولنا پڑا تو یہ انڈسٹری جو ہے شپ بیلڈنگ انڈسٹری یہ بھی بہت ہی کارامد انڈسٹری ہے ہمارے انڈیا کے انڈر اور اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے اور ہمیں ایک جگہ سے دوسری جگہ مال پہنچانے میں یا ہمارے ڈل لیک میں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی ساری شپس ہے اور ہاؤس بوٹس ہے وہاں پر چھوٹے چھوٹے شکارہ وغیرہ ہے تو ان کو بنانے کے لیے ہمارے یہاں پر انڈسٹریز کا یوز ہوتا ہے وہ ایمپارٹنٹ انڈسٹری مانی جاتی ہے تو اسی طرح سے ایک اور ایمپارٹنٹ انڈسٹری ہے جہاں پر الیکٹرانک گوڈز بن جاتے ہیں آپ ہمارے گھروں میں دیکھئے یہاں پر فٹنگ ہوتی ہے سیچ ہوتے ہیں فائو فین ساکٹ ہوتے ہیں لیمپز ہے بغیرہ باقی تارے بن جاتی ہیں تو یہ الیکٹرانک گوڈز انڈسٹریز سے ہو کر آتی ہیں تو یہ بھی بہت ہی ایمپارٹنٹ ہے آج کل کے زمانے کے اندر جیسے ہمارے فینس ہیں اس وقت اور ہمارے اے سیز ہیں لیپ ٹاپس ہیں موبائل فونس ہیں جتنی بھی چیزیں الیکٹرانک ہیں وہ سارے الیکٹرانک انڈسٹری سے الیکٹرانک گوڈز انڈسٹری سے ہو کر آتی ہیں تو یہ بہت ہوت ایمپارٹنٹ انڈسٹری ہے اس طرح سے اوائل ریفنریز اوائل ریفنریز ہماری انڈسٹریز بینا ریفنری انڈسٹری کے بارے میں میں نے بات کی تھی جہاں پر ایک لاکھ سولہ ہزار بیرلز آف پیٹرول یہ تیل مہیا ہوتا ہے ہلدیا ریفنری ہے ممبئی ریفنری ہے ان کے اندر سے بھی کہی سارے بیرلز ہمیں تیل ملتا ہے تو یہ ریفنریز ہمارے لیے بہت ہی ایمپارٹنٹ رول ادا کرتے ہیں اس میں ہمیں اس کا جو تارکول ہمارے سڑکوں میں بچھائے جاتا ہے وہ بھی انہی کا جو ویسٹیج ہوتا ہے وہ بھی ہمیں ملتا ہے تو اس لئے یہ بہت ہی ایمپارٹنٹ انڈسٹریز ہیں ان انڈسٹریز کو آپ چکر لگائیں گے انشاءاللہ میں آپ کو ان کا ایڈرس بھی بتاؤں گا کیونکہ آپ میرے آنے والے دنیا کے آنے والے انڈیا کے یا آنے والے کشمیر کے آپ ہی میمار ہوں گے آپ ہی اس کے سائنٹسٹ ہوں گے آپ ہی اس کے انجینئرز ہوں گے آپ ہی ڈاکٹرز ہوں گے تو آپ کو یہ ساری انڈسٹریز دیکھ رہے ہیں تو انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا میں اپنے سٹوڈنٹس کو کم سے کم اپنے ویڈیوز کے ذریعے ہی وہ جیزیں دکھاؤں گا جو آپ ابھی دیکھ نہیں سکتے ہیں لیکن آگے آنے والے جو دنوں میں آپ خود وہاں پر جائیں گے انشاءاللہ تو اس لئے اگر آپ کو میری چینل کے ذریعے سے کوئی چیز دیکھنی ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے رئیس جمیل گوگل میں ٹائپ کرو یا آپ یوٹیوب میں ٹائپ کرو رئیس جمیل آپ ڈھونڈو رئیس جمیل چینل پر آپ کو انشاءاللہ وہ چیزیں ملیں گی اور میں کوشش کروں گا نئی نئی چیزیں لانے کی اور خاص طور پر میرے جو فورت والے ہیں اور باقی سٹڈنٹ جتنے بھی ہیں ان کو بھی میں سکھانے کی پوری کوشش کروں گا فیلال آپ میری اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو بھی سبسکرائب کرنے کے لئے کہیں اس لئے سبسکرائب کریں کیونکہ میں آپ کے کلاسز کے ویڈیوز چڑھاتا رہتا ہوں خاص کر میرا جو اپنا سبجیکٹ انگلیش ہے اور میں سپوکن انگلیش پر بھی آپ کے ساتھ تاؤن کروں گا آپ کو سکھاؤں گا سپوکن انگلیش کیونکہ ریٹن انگلیش اور سپوکن انگلیش میں بہت سارا فرق ہوتا ہے تو اس وجہ سے فیلال میں یہ اس ویڈیو کو یہاں ہی ختم کرتا ہوں اگلے ویڈیو میں آپ سے بات